شادی کی پہلی رات میں جیسی ہی کمرے میں گیا تو میری بیوی نے مجھے دیکھ کر چینکھنا چلانا شروع کر دیا میں نے فوراں اس کے مو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے جلدی کریں دائی کو بلائیں یہ سن کر تو میرے ہوش ہوڑ گئے کہ شادی کی پہلی رات ہی ڈیلیوری میری آج شادی کی پہلی رات تھی اور میں خوش بھی تھا میری امی نے میری بیوی کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی کہا تھا کہ ایسی خاندانی لڑکی تمہیں پھر کہیں نہیں ملے گی لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ خاندانی لڑکی شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دے گی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے گھنگٹ سے ہی چینکھنا چلانا شروع کر دیا میں نے گھبرا کر اس کا گھنگٹ پلٹا مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی میں نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہیں میں نے اسے آپ کہہ کر پکارا تو وہ اور زیادہ رونے لگی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے جلدی کریں دائی کو بلائیں یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے پر جتنا اس نے شور مچایا تھا اور جو وہ چلا رہی تھی اسے دیکھ کر میں فوراں وہاں سے باہر پھاگا اس وقت مجھے یہ بھی سہن میں نہ رہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے لیکن میں اس وقت اس کا درد چینکھنا چلانا برداشت نہیں کر سکا سو میں فوراں باہر آیا لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر آتا ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی اس نے لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اس کے ساتھ چار پانچ اور بھی لڑکیاں تھی پر وہ کافی نوجوان لگ رہی تھی انہوں نے میری بیوی کو اپنی جگہ سے اٹھایا پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دی تاکہ کوئی مرد اسے دیکھ نہ سکے پھر اسے بیٹ سے اٹھا کر باہر لے گئی میں تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا یہ ہو کیا رہا ہے جہاں تک مجھے پتا تھا میری بیوی ایک شریف اور خاندانی لڑکی تھی پھر شادی کی پہلی رات اسے بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا میں اپنی بیوی اور ان لڑکیوں کی پیچھے پیچھے گیا پر انہوں نے باہر ایک گاڑی کھڑی کر رکھی تھی جس میں فوراں میری بیوی کو لٹایا گیا اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر گاڑی کے دروازے تک پہنچتا گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دور رہی تھی میں بہت پریشان ہوا تھا میں نے آس پاس عورتوں کی طرف دیکھا سب حقے بکے کھڑے تھے شادی میں آئی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی یہ دولن شادی کی پہلی ہی رات ہسپتال کیوں جا رہی ہے میں ابھی باہر دولہ بنا کھڑا تھا کسی کا شک مجھ پر بھی نہیں جا سکتا تھا اب میں کسی کو کیا جواب دیتا کہ کیا سانیا ہو گیا ہے میرے ساتھ میں ابھی ایک خاندانی اور شریف مر تھا مجھے اپنی بیوی کے سریعام بیستی نہیں کرنی تھی اس لئے میں خموش ہو گیا ان عورتوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہا کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے بیا کر آئی تھی ایسے میں میں اس کی عزت نلام نہیں کر سکتا تھا تب ہی میں اپنے کمرے میں گیا گصے سے میرے ہاتھ پاؤں کام پر رہے تھے میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتاؤں پر اس سے زیادہ ضروری اور قصور وار تو لڑکی کے والدین تھے جنہوں نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ مجھے بیاد دیا کیا میرے ماں باپ کو بھی اس کی یہ بات نصر نہیں آئی میں دل میں سوچنے لگا تب ہی میرے اپنی بیوی کے والدین کو فون میں لائے اس کے ابا نے کال اٹھائی تو میں نے ان سے لڑائی کرنے کے بجائے دھیرے انداز میں یہ بات کہی میں نے کہا انکل آپ کی بیٹی کو دائی ہسپتار لے کر چھلی گئی ہے اور میں یہاں پر بیٹھا اپنی بیستی کا ماتم کر رہا ہوں اگر آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے وہ کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے کیسے بکواس کر رہے ہو میری بیٹی بلکل ٹھیک تھاک تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بات سن کر ان کی تو جیسے آواز کانپنے لگی تھی انہیں نے فوراں فون بند کر دیا اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ امید سے تھی اور مجھے ان لوگوں نے صرف اور صرف بے وکوف بنایا میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جا کر اسی وقت طلاق دے دوں لیکن اس سے پہلے کوئی انتاہی غلط قدم اٹھاتا میری اممہ کمرے کے اندر داخل ہوئی کہنے لگی بیٹا تم باہر آؤ پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں نے کہا اممہ میری بیوی نے شادی کی رات کسی اور کے بچے کو جنم دیا ہے اور میں پریشان بھی نہ ہوں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیٹا میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں لیکن پہلے تمہیں ہماری بات بھی ماننی ہوگی ٹھیک ہے اممہ میں ساری زندگی آپ بھی کی مانتا آیا ہوں آج بھی مان لوں گا میں تو کوئی خلو نہ ہوں میرے لئے تو زندگی میں کبھی کسی نے نہ سوچا اور نہ میرا خیال رکھا ارے لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو بیٹا میں تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہوں باہی راؤ عریبہ کے ماں باپ ہم سے ملنے کیلئے آئے ہیں تمہیں بھی ان سے بات کرنی ہوگی وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں امی میں ان لوگوں سے کیا بات کروں اب وہ روایتی ماں باپ کی طرح میرے پاؤں پکڑ کر یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی کی عزت رکھ لو اس کی خطا معاف کر دو وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے وغیرہ وغیرہ آپ بتائیں شوہر ہونے کے ناتے میرا کیا حق بنتا ہے اور جس کا وہ بچہ پیدا کر رہی ہے ہوش میں آؤ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے فیلحال کیلئے جو تمہارے ابو کہہ رہی ہیں وہی کرو کیا چاہتے ہیں ابا میں نے امہ سے پوچھا ابا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ ہسپتال میں اور وہاں چاہ کر سب سے پہلے تم اپنی بیوی کا خال چال پوچھو پھر جو بچہ اس کے پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ اسے چومو اور اسے اپناو سب کے سامنے امی آپ ہوش میں تو ہیں آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا دشمن میں جا کر کسی اور شخص کے بچے کو گلے لگاؤں اسے اپناو یہ ہو نہیں سکتا میں نے کہا بیٹا ہم جو کہہ رہی ہیں تمہیں وہ کرنا پڑے گا تمہیں ہماری قسم ہے امہ ابا دونوں ہی آ گئے اور تمہیں ابھی چانا ہوگا اور اگر تم یہ کر لوگے بیٹا اور پھر گھر آگے تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی تم چیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی اور تمہاری ہر بات پر ہمیں کوئی اتراث نہیں ہوگا اس کے بعد تمہارا دل مطمئن نہ ہوا بھلے گھر آ کے اس کو طلاق دیتا ہے نا لیکن فیلحال کے لیے تم وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں اب امہ ابا کی بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فورا ان کی بات پر ہاں کہنا پڑا انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں یوں میں گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے سے پہلے ہسپتال میں پہنچ گیا ہسپتال پہنچ کر میں نے دیکھا تو وارب میں جہاں میری بیوی داخل تھی وہاں تو کوئی میری بیوی کے نام کی عورت تھی ہی نہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہنے لگے کیا آپ کی بیوی ایک پرائیوٹ روم میں ہے میں اس پرائیوٹ روم تک پہنچا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اللہ کرے یہ سچ نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو میری بیوی اللہ نے کتنے عرصے کے بعد شادی کی خوشی دکھائی اور اب یہ سب ہو گیا روم کے اندر چار لڑکیاں بھی تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی وہاں پر کھڑا تھا لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا معمولی سی شکل و صورت ہی جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی چلاک اور شاطر ہے مجھے دیکھتے ہی وہ اچانک سے کھڑا ہو گیا تم کون ہو بھئی میں نے اندر چاہتے ہی پوچھا میں اس بچے کا باپ ہوں میری بیوی کے پہلوں میں بڑھا بچہ دیکھ کر میرا کھون کھول اٹھا پر اما ابا نے اپنی قسم دے کر کہا تھا کہ جو ہم کہہ رہی ہیں وہی کرنا آپ کا بچہ کیسے ہوا یہ لڑکی میری بیوی ہے تو بچہ بھی میرا ہوا میں نے کہا تو وہ آدمی شاطرانہ انداز میں مسکرا کر بولا اچھا یہ کیسے ہو گیا اتنا پیار ایک ہی رات میں میری بیوی نے ضرور عریبہ نے آپ پر کوئی جادو کیا ہوگا یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا اور پھر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی میں کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اس صورتحال سے کیسے نپٹو سوچنے لگا کہ اما ابا کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق اپنا بچہ لینے کیلئے بھی آ گیا ہے لیکن پھر مجھ اما کی قسمیں یاد آ گئی میں واپس کمرے میں آیا میں نے کہا کہ اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے لے جائیے میں اپنی بیوی کو واپس اس کے گھر لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ میری بیوی ہے میری عزت ہے میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا چائے ویسے بھی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا ایک لمحے کے لیے وہ چیسے اس دنیا میں را ہی نہیں ہو پھر گصے میں باہر چلا گیا وہ پاؤں پٹک رہا تھا میری بیوی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے میں نے اس بچے کو اٹھا کر دوسری طرف لٹا دیا تھا جہاں پر ایک آیا کھڑی تھی میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بچہ اپنے پاس ہی رکھو میری بیوی فیلحال اسے سنبھال نہیں سکتی کل پر سو آ کر دیکھیں گے کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے وہ چی بہتر کہہ کر سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی اب تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بس ایک نصیب کا کھیل ہے ورنہ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی نے اتنی نیچ حرکت کی یہ کیسے ہو سکتا تھا جب ہم لوگ گھر پہنچے تو اما ابا میرے سامنے ہی کھڑے تھے میری بیوی ٹھیک تھاک چل رہی تھی اس کے کسی بھی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہو بلکہ اس نے تو شادی والا جوڑا ہی پہن رکھا تھا آگے میری اما نے آتے ہی اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا وہ بھی چھک کر اما کو سلام کرنے لگی اس نے ابا کو بھی سلام کہا تھا میں نے دیکھا میری بیوی بلکل کواری لڑکیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی ہم لوگ گھر کے اندر آئے میری بیوی کو اما نے اچھے سے اپنے پاس پٹھایا مجھے اما ابا سے اس وقت بہت نفرت ہو رہی تھی کہ شاید اما ابا امیر بہو کی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ بلا وجہ کا اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے میری بیوی نے اتنی بڑی گلتی کی تھی اب اس گلتی کی اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی پر اما تو اسے ایسے بٹھا رہی تھی جیسے وہ بہت پاک اور پریزگار لڑکی ہو اور ہماری خاندانی بہو ہو میں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ اما ابا کو میری بیوی کے ساتھ آئے جہے سے بھی طلب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیس وہ اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کر دے اور پھر زنگی آسان ہو جائے میری خوشی اور میری زنگی کا سوال ہے وہ ان کو نصر نہیں آ رہا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ تب ہی ہمارے گھر میں ایک اور عورت داخل ہوئی اس عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جسے دیکھ کر مہران ہو گیا یہ دونوں میہ بیوی لگ رہے تھے میری بیوی نے بتایا کہ یہ میری بہن اور بہنوئی ہیں انہوں نے ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا آتے ہی میری بیوی کو چوما پیار کرنے لگی اور بولی میری بہن تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں زنگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی اللہ نے مجھے بچا لی اور اس کا ذریعہ تم کو بنایا اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو آج میں طلاق لے کر گھر آ جاتی اس نے شکوا والی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بس یہ بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو تم وہ نراض ہو کر بولا تھا پر وہ بھی خوش لگ رہا تھا اب یہ بیٹا ہمارا ہوا ہمارا خون ہے یہ ہم اسے پالیں گے اور تمہیں کبھی نہیں دیں گے میری بیوی ان کی طرف دے کر شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی اچانک میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے کہ اس نے ابھی بھی بچے کو جنم دیا ہو بولی کہ مجھے دودھ لا کر دے دے میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں لیکن یہ بات سن کر اما فوراں اٹھ کھڑی ہوئی ہاں ہاں کیوں نہیں میں اپنی بہو کے لیے ابھی جا کر گرم گرم دودھ لے کر آتی ہوں آخر میری بہو نے اتنے خوبصور بیٹے کو جو جنم دیا ہے اما یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی میرا خون پھر سے کھولنے لگا یہ اما کو بہو کیا گیا ہے پیسے کے پیچھے بلکل پاگل ہو گئی ہے خاندانے اقتدار بھی بھول گئی ہے میں ابھی اما کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا میں نے کہا اما آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے بہو بہو کہہ رہی ہیں اور خون اولاد یہ کیا تماشا ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو آپ مجھے ساری بات بتائیں گی ہاں ہاں بیٹا بتاؤں گی میں کون سا بھاگ رہی ہوں تم تھوڑا صبر کرو ان لوگوں کو جانے دو میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں وہ بات جانے کے بعد اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے اپنی بیوی کو بھی بھیج دینا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے دانت پیس کر رہ گیا تھا ایک دو گھنٹے کی مزید بات تھی پھر بیوی کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا میں نے خموشی اختیار کر لی باہر آیا تو سب لوگ میری بیوی کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی کارنامہ سرین چام دیا ہو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زنگی میں کیا گلتی کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اتنا بڑا سا میرے سر پر پڑ گیا ہے اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھین آ رہی تھی خیر وہ لوگ تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس چپٹر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زنگی سے ختم کر دوں گا پھر امہ نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا اس نے میرا دل نرم کر دیا بیٹا ہماری بات گوھر سے سنو امہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا ان کی بہو یعنی میری بیوی عریبہ بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اب مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے میں نے اس کی طرف گوھر سے دیکھا امہ مجھے کیا پتا گناہگار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے ہاں بیٹا لیکن بچہ پیدا کرنا گناہ نہیں ہے اس کے ساتھ بہت بڑی تکلیف سے عمل سے گزرنا پڑتا ہے تمہیں اپنی بیوی کے چہرے سے اس کی صحر سے کہیں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امید سے تھی اور اس نے ابھی ابھی ڈھائی کلو کا بچہ پیدا کیا ہے نہیں امہ مجھے لگتا تو نہیں لیکن اس نے اپنے مو سے کہا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے میں گسے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اچھا بیٹا بیٹھو ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے وہ بچہ اس کا نہیں تھا چھو تمہاری بیوی نے بچہ پیدا کیا وہ اس کا نہیں تھا امہ نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا امہ میں بے وکوف نہیں ہوں آپ کہیں گی کہ یہ پاک باس ہے تو میں مان لوں گا میں نے تنسیہ انداز میں کہا تھا بیٹا ابھی تم اس عورت سے تو ملے تھے ابھی تم اس عورت سے تو ملے تھے نا چھو تمہیں یہاں پر دیکھی تھی چلو عریبہ تم اپنی زبان ہی اسے سنا دو کہ کیا بات ہی تاکہ اس کا دماغ تھنڈا ہو بہت ہی گرم مساج کا بیٹا ہے میرا امہ نے میری طرف دیکھ کر کہا تو عریبہ شروع ہوئی میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت برا لگا ہوگا کوئی بھی شوہر ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ نے بہت بڑا ظرف دکھایا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں میں چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی مجھے اپنی بڑی بہن سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے امہ بھی اکثر بیمار رہتی تھی میں نے زیادہ وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ کسا رہا ہے کہتے ہیں کہ بڑی بہن ماں کی جیسی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میری بڑی بہن مجھ سے بہت محبت کی تھی اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں یوں روئی جیسی میری اپنی رخصتی ہو رو رو کر میرا برا حال تھا باجی کے جانے کا غم سات مہینے تک مجھے لگا رہا میرا تو ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا رفتہ رفتہ میں باجی کو سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشیاں اب بدل گئی ہیں اب وہ ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہیں تب ہی میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا پر سالوں ہو گئے اللہ نے باجی کو اولاد سے نہیں نوازا تھا ایک دن ایک سال کے بعد وہ گھر آئیں تو ان کا چہرہ اجڑا ہوا لگ رہا تھا لگتا تھا جیسے زندگی نے انہیں بہت بڑا سبق دیا ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ساس اس بات پر اتراز کر رہی ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی میں نے باجی کو بٹھایا میں نے کہا ہمیں سارے مسئلے کا حل نکالیں گے آپ بلکل فکر نہیں کریں باجی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہو سکتا تھا میں نے کہا آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم لوگ کوئی بچہ گودھ لے لگتے ہیں میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے یہ بات کروں گی لیکن باجی کے شوہر نے عجیب شرط رکھ دی کہنے لگے کہ ہم بچہ کسی سے گودھ نہیں لے سکتے ہیں اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ ہو چھو تمہارا ہی خون ہو تو پھر ہمیں سوچ سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی کا بچہ کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا پہلے باتشی نے اپنی دیورانی جٹھانی کی طرف دیکھا پھر وہ تو ہوتی ہیں ناغن جیسی فطرت کی ہے انہیں کیا کہا جا سکتا تھا ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا بچہ تمہیں نہیں دیں گے تب ہی باتشی نے کہا کہ میں کیا کروں میری بہنوئی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ مائیکی کے طرف سے میری بہن کو اس معاملے میں کسی قسم کی مدد ملے کی کیونکہ صاحب ہے میں اس وقت کم عمر تھی اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں جس سے میری بہن کو اولاد مل سکتی میں نے ابا پر زور دینا شروع کیا کہ آپ میری منگنی یا نکاح کر دیں ابا میری بات کو سمجھتے تھے انہوں نے آپ لوگوں کا رشتہ ڈھونڈا آپ لوگ اچھے شریف اور خاندانی لگے تو ابا نے یہ رشتہ کر دیا میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی کلتی ہوئی مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا شاہیے تھا خیر جب آپ کی ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے اسی یہ صاحب کرنا شروع کر دیا کہ میں امید سے ہوں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل جل چکے ہیں میرے بہنوئی کوئی اس بات پر کوئی اتراث نہیں ہوا اور میری بہن کو بھی کیا اتراث سونا تھا میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بچہ میں انہیں ہی دوں گی لیکن اصل میں میں کہاں امید سے تھی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے تو بامشکل ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا پر کیونکہ میرا بہنوئی کسی اور کی اولاد کو پانا نہیں چاہتا تھا تو میں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے پھر میں نے ہسپتال میں چاہ کر اتنا بڑا ناٹک کیا یہ بات میرے بہنوئی اور بہن کو بھی پتا چلی کہ میں شادی کی رات ہسپتال گئی ہوں جبکہ شادی میں آئے سب ہی مہمانوں نے بھی اسے بات پر زور دیا جب یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تو بہنوئی کو یقین ہو گیا کہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں امید سے تھی بس پھر کیا تھا میرے بہن بہنوئی فوراں وہاں پہنچے انہوں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر وہ اسے لے کر چلے گئے میرے اببہ کو بھی میری اس بات پر بہت بڑا دھچکہ لگا تھا انہیں شاید دل کا دورہ پڑ جاتا خدا کا شکر کہ آپ کے امی اببہ نے این وقت پر مسئلے کو حل کر دیا ورنہ تو میری زندگی جہانم بن چاہتی میں کہاں چاہتی اور کیا کرتی میں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھی میں نے سنا تھا کہ آپ بلکل بھی گسے والے نہیں ہیں لیکن جب آپ کا رویہ دیکھا پھر میں نے سوچنے لگی کہ کیا پتا آپ بھی باقی مردوں جیسے ہیں اور پھر آپ مجھے طلاق دے دیں یا اس معاملے کے بعد مجھے پر یقین نہ کریں تو یقین اسمانے کے لئے میں نے ہسپتال میں سے ہی ایک لڑکے کو بلایا اپنے کمرے میں اسے کھڑا کیا اسے یہی کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ میں اس بچے کا باپ ہوں تاکہ میں آپ کے صبر کا اہمتیان ایک بار ہی لے لوں مجھے پتا چل جائے کہ آپ مجھے اس سب کے بات سچ بتانے پر کو قبول کریں گے ہی شا نہیں یا ساری سن کی مجھے تانے دیتے رہیں گے اس لئے میں نے چھوٹا سا اہمتیان آپ کا بھی لیا ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی خود پر اتنا بڑا انسام لینے کی اب اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو ہم اپنی زندگی نئے سیرے سے شروع کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے لئے تیار ہوں میری بیوی نے سر جھکا لیا مجھے گصہ تو بہت آیا تھا لیکن ہسپتال میں مجود اس لڑکے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے کچھ گڑبر لگ رہی تھی میں نے اپنی بیوی سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا ہسپتال میں چاہ کر میں نے اس لڑکے کی تفشیش کروائی پتہ چلا کہ وہ تو وہیں پر ہوتا ہے کبھی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں رہا نہ ایسی حرکتوں میں ملویس ہے تو اپنی بیوی پر یقین آ گیا اس کے بعد میں نے نئے سیرے سے زندگی شروع کیا ماشاءاللہ ہماری اپنی دو اولاد ہو چکی ہے مجھے اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میری بیوی کے صبر اور حمد کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر بھی بس رہا ہے اجڑا نہیں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مسید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ